السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے حیدر عشاہ آپ دیکھ رہے ہیں حیدر جیوائنگوڈ دوستوں امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آج اس ٹوپک میں میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے وہ ٹوپک ہے بھکروں کی بھوک کھولنے کے لیے جس میں بھکرا کھانا زیادہ کر دے اپنا تسکی ویسے اس کا ویٹ کینونہ شروع ہو جائے یہ ٹوپک رکھیں گے آج کا اور جو مسالہ میں آج بناوں گا بہت سارے دوستوں سے تھوڑا سا نراز بھی ہو گئے تھے جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں یا جن کے پاس مسالہ نہیں پہنسا گا دیسی مسالہ میں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کے لیے وہ نہیں پہنسا گا جن کے پاس تو کافی نراز بھی تھے تو میں نے بولا ہے آپ لوگوں کے لیے ایسا مسالہ دوں آپ لوگوں کو کہ جب آپ لوگ فارمولا لگائیں گے صحیح ہے تو ویک میں ایک دن یہ فارمولا دینا ہے چھے مہینے سے چھوٹے بخروں کو آپ نے یہ فارمولا نہیں دینا ہے صحیح ہے جو بکھرے قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں یا ویٹ گینر جو بکھرے ہیں ان کو آپ ایک ہفتے میں دیں انشاءاللہ ایسا دانہ کھائیں گے کہ آپ کو دلخوش ہے اپنے جانور کو دیکھ کے صحیح ہے اپنے بکرے پر ایکسپریمنٹ کر ریزلٹ ملا تو آپ لوگوں کو بھی دکھا رہا ہوں صحیح ہے ابھی آپ لوگوں کا آخر تک دیکھیں گے کھلا کے بھی دکھاؤں گا دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکریپشن میں دوسرے چینل کا لنک ہے اگر میری کبھی بھی کوئی ویڈیو آپ کے کام آئی ہے تو بڑی مہربانی ہوگی اس کو سبکرائب کر دیں گے تو آپ لوگوں کا بڑا شکریہ آدھا کروں گا میں تو چلتے ہیں ڈائریک ٹائمز آیا کرے بغیر ویڈیو کی طرح سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ سمان ہے جس میں میرے پاس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ دکھا دوں میں سب سے پہلے کی کر گئے چیزیں آپ کو یہ ہے لہسن لہسن ہے یہ اس کے بعد یہ ہے بڑی لائچی ہر جگہ پہ دنیا میں ایزی لی اویلیبل ہے یہ صحیح کونٹی ڈی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ پورے پورے جتنے میں رکھیں آپ لوگ کو دکھانے کے لئے رکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈال دیں صحیح یہ آپ لوگوں نے لینا ہے بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا جسے ہم لوگ کہتے ہیں صحیح اور کھانے کا سوڈا بھی کہلاتا ہے آپ نے لینے یہ پورانے گھڑ کی ڈلی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ میں جو یوز کرتا ہوں گھڑ یاد رکھئے گا پورانا گھڑ کالا گھڑ ہو رہا ہوتا ہی ہے جانوروں کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہی ہے ورنہ نومل گھڑ جو ہوتا ہے سفید ہوتا ہے دیکھ سکتے آپ اس کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت صحیح اور آخر میں یہ لینا ہے آپ نے یہ میں نے لیا ہے کیونکہ میرے پاس اس میں ساری چیزیں مکس ہیں تو میں نے مسالہ لیا ہے اپنا والا جو دیسی مسال ہے آپ لوگوں نے لینا ہے میتھی دانے کا پاوڈر کیا لینا ہے آپ نے میتھی دانے کا پاوڈر لینا ہے آپ لوگوں نے صحیح کبھی بھی یہ جو ہوتا ہے نا میتھی دانا جو مارکٹ میں ملتا اس سے آگیا آپ پسوا لیں گے کسی تو پیسکے دے 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 گا جو ہر بل سٹور ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ پسوا بھی مل جائے گا لیکن کوئی اپنے سامنے پسوائیں گے تو آپ کو اچھی کولیٹی کا ملے گا میتھی دانے کا پاوڈر آپ نے لینا ہے سب سے پہلے تو جیسے میں نے یہ پیار لے لیا اس میں ہم تیار کریں گے یہ ایک بکرے کے لیے پھر آپ کی دیکھ لیے گا آپ کی کتنے بکرے ہیں آپ کے پاس اس آپ سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے سب سے آپ کو دیکھاؤں یہ سکتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون یہ اس میں ڈال دیا میں نے صحیح یہ خاص سے موبائل پکڑا ہوئے پرابلم ہو رہی ہے تھوڑی سی اور یہ دوسرا ٹیبل سپون آپ لوگ بولتے ہیں سٹینڈ میں موبائل لگا لیا کریں تو اس وقت سے نہیں لگاتا کیونکہ فوکس نہیں ہو پاتا پھر چیزوں پر اگر سٹینڈ میں موبائل لگا لوں تو فوکس نہیں ہو پائے گا سیکنڈ چیز یہ آپ لوگو دے سکتے ہیں یہ دیسی مسالہ ایک ٹیبل سپون یہ سیکنڈ ٹیبل سپون صحیح اس کے بعد دوستو آپ نے لینا ہے یہ گوڑ صحیح گوڑ کیا کرنا ہے آپ نے یہ جیسے یہ ایک پوری ڈلی ہوتی ہے اس کا پی سوڑا سا غائب ہے ایک پوری ڈلی ہوتی ہے تو آپ نے اگر چھ مہینے کا بکھرا ہے تو آپ نے اس کا ون تھرڈ لینا ہے مطلب ایک تیہائی حصہ مطلب چاریس سے کریں گے تو ایک جو حصہ بنے گا وہ لینا ہے آپ نے اور اگر آپ کا بکھرا دو داس سے بڑا ہے تو آپ نے اس کا آدھا لینا ہے یہ صحیح ہے تو میں اس میں تھوڑا سا کم کروں گا تو یہ آدھا ہو جائے گا تو میں اپنے بکھرے کو دوں گا ابھی دکھاتا ہوں میں دیکھیں بھی اور ملا کے بھی ساری چیزیں اور یہ دیکھتے ہیں آپ یہ لسن ہے یہ آپ نے چار ہی ڈالنے ہیں صحیح ہے پورے چار لسن ڈلیں گے کوٹ کے جیسے کوٹ لوں گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس طرح ڈلیں گے اس کے آدھا یہ ہے بڑی الائچی صحیح ہے بڑی الائچی دوستو ایک ڈلیں گی ایک سائز میں دیکھیں فرق ہوتا ہے ان میں کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے تو ایک بڑی لے لیں جیسے یہ جو نورمال اچھا سائز ہوتا ہے جیسے یہ والی ہے اس طرح کا سائز لے لیں اور اس کو بھی پیس لیں صحیح ہے جیسے کہ میں نے دو چیزیں ڈال دی ہیں کیونکہ پیچھنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے یہ دے سکتے ہیں آپ لوگ بیکنگ سوڈا اور یہ میں نے مکس کر لیا ہے صحیح ہے اب ایک چیز پیچھتا جاؤں گا آپ لوگو دکھاتا جاؤں گا ڈال کے بنا کے پھلڈو بنا کے کھلا کے دکھاتا ہوں صحیح ہے دوستو یہ دے سکتے ہیں آپ لوگ ابھی میں نے صرف ابھی مسالک اور بیکنگ سوڈا کو مکس کر لیا ہے جس سے ہمارے لئے میتھی دانا اور بیکنگ سوڈا جو ہے پاورڈر مکس کر لیا ہے میں نے اب میں چلتا ہوں پیچھنے کی طرف چیزیں تو دوستو نہیں دے سکتے ہیں آپ لوگ یہ میں نے چار پیس وہ کوٹ لیا ہے دیکھیں یاد دکھیں کہ کاٹنے نہیں ہے کوٹنے ہیں میں نے دیکھیں ان کو پیچھ لیا تو اس میں سے ان کا جوز وہ بھی ابھی ان میں برقرار ہے اور نکلنا ہے آئیستہ جیسا پساو آئے مطلب یہ نا سمجھ لیں اس کو آپ نے پیس لینا اچھی طرح سے صحیح کاٹنا نہیں ہے سمجھ رہا ہے نا اب میں نے اس کو کوٹ لیا ہے جیسے ہم ہاوین دستہ جو ہوتے ہیں یا عام دستہ کہتے ہیں بہوسی گھروں میں اس کو کوٹ لیتے ہیں پرانے گھروں میں ہوگا نہیں ہے تو آپ گرینڈر میں بھی اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں کوئی ایسی ایشو کی بات نہیں ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے جیسے یہ دیکھیں یہ مکس کر دینا اس میں لسن بھی ٹل چکا ہے صحیح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میں نے اس میں لسن کو اچھی طرح مکس کر دی ہے صحیح تاکہ یہ تھوڑا سا اور چلز ہوئی ہے جب تک میں باقی چکام کروں گا تو یہ تھوڑا سا اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پیس رہ گیا اس کا یہ بھی ڈال دون ہو جارا چار لسن کے پیس میں نے اس میں پیس کے دوستوں وہ ڈال دی ہیں تو اب میں آپ کو چلتا ہوں دوستوں میں دے سکتے ہیں آپ لوگ دوسری چیز میں نے کوٹنی تھی بڑی الائچی وہ بھی کوٹ لیا آپ دے سکتے ہیں کوٹنے کے بعد یہ اس کی اس طرح ہی کنڈیشن ہو گئی ہے یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں صحیح دوستو راکٹ سائنس کچھ نہیں ہے جو اچھنا بتا رہا ہوں ترہی کننا ہے کوئی ہوشیاری نہیں دی گانی اپنی طرف سے بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی صحیح اور آپ اس کو دانے کے پہلے یا دانے کے بعد کسی وقت بھی 24 گھنٹے میں دے سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے رات میں دینا یا دن میں دینا ہے صحیح دانے کے بعد میرے حساب سے اچھا ٹائم جو ہے جب رات میں جانور دانا کھا لے اس کے بعد آپ 15-20 منٹ بعد اس کو دے دیں ویسے آپ کسی وقت 24 گھنٹے میں دے سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے جانور کو کوئی نقصان پہنچے صحیح انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا اگر اللہ نہ کرے فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان اس سے بلکل نہیں ہوگا بے فگر ہو جائیے اس چیز سے صحیح دوستو تو اس میں اب تک کیا گیا ڈل چکا ہے اس میں ڈل چکا ہے دو چپ مچ پیکنگ سوڈا دو چپ مچ میتھی دانے کا پاورڈر چار جو پیسیز ہیں وہ لیسن کے اور آپ کا اللہ بھلا کرے ایک جو پیس ہے وہ بڑی الائچی کا یاد رکھی کہ میں نے آپ کو پیس چار دکھائیں لیکن پیس ایک ڈلے گا بڑی الائچی کا یہ غلطی نہیں کر دیا کہ وہ آپ چار پیس ڈال دیں صحیح بڑی الائچی کا صرف ایک ہی پیس ڈالے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ یہ چیزیں مل چکی ہیں اب آخری چیز میں مکس کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو میں نے گھڑ لے لیا اب اس کو پیس ہوں گا میں یہ کالا گوڑ ہے اور یہ آپ نے لینا ہے دوستو سے بڑے بکڑے کیلئے دوستو سے کم کا بکڑ ہے چھ مہینے سے دوستو تک کا تو اس کے لئے آپ نے ایک چوتھائی ڈالی لینا ہے جو مجھے صحیح لگ رہا ہے ویسے آپ لوگوں کو تھوڑا سا دماغ بھی چلانا پڑے گا اپنے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے آپ کا جانور کتنا زیادہ آپ نے اچھا کرنا ہے اگر آپ یہ سارا فارمولے ایک ساتھ لگا دیں گے تو موٹشن لگ جائیں گے تو آپ نے اس فارمولے کو ہاف کر لینا ہے مطلب آپ نے آدھا دینا ہے پھر تین چار دن بعد آدھا دینا ہے اگر آپ کو پکڑے گا پیٹ ہے وہ بلکل اوک ہے لیکن اگر کبز ہے تو آپ اس کو دے دیں پورا کا پورا تو انشاءاللہ بہتری انکام ہو جائے گا صحیح تو ہم میں اس کو ہی پیس لیتا ہوں تو دوستو ہی دے سکتے ہیں آپ لوگ کہ میں نے یہ گوڑ پیس لیا اچھی طرح سے اس کو بھی کوٹ لیا ہے پرانا گوڑ ہے تو اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی پیسنے میں بہت آسانی سے یہ دیکھنا ہے اگر اس میں کوئی ڈیلی بھی ہوتی ہے تو اس کو آپ ہاتھ سے بھی پیسیں گے تو پرانے گوڑ کی اچھی پچان ہوتی ہے کہ ہاتھ میں بھی پکڑنا شروعی آتا ہے صحیح میں نے جتنا بھی پیسا تھا سارا ڈال دیا اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں گوڑ ڈال گیا اس کے اندر اب یہ اس کے انگریڈینٹس یہ جو پورے ہوتاں اب میں اس کو مکس کروں گا اچھی طرح سے اگر آپ کے پاس لڈڈو نہ بنے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی اٹھ کر سکتے ہیں 2-4 بوندیں پانی اٹھ کرنے سے مقصد یہ تاکہ گوڑ آپ کا پھگل جائے گا تو لڈڈو اچھا بن جائے گا دوستو یہ اس کنڈیشن میں جائے گا آپ اس کے پانی نال دے گا تو یہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا اچھی طرح سے بلکل آپ نے مکس کر لینا ہے اس کو کہ ہر چیز ایک دوسرے میں مکس ہو جائے اور جو بھی ڈلی آئے گولکی وہ ختم ہو جائے بلکل تو ابھی ڈلی ختم کر رہا ہوں پھر میں سو تھوڑا دیر سوکھ لے دوں گا اور پھر میں اس کے لڈو بنا لوں گا وہ ہی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو دوسرے دے سکتے آپ لوگ میں نے یہ لڈو جو ہے وہ بنا لیا ہے یہ بھی دے سکتے آپ لوگ اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا صحیح ہے اسی کا آپ کا کسی جو دوستوں کا اس کے دو لڈو بنیں گے چھوٹے لڈو بنانا چاہیے چھوٹے بنا لیں آرام سے تاکہ بکرے کو کھلا دیں کیونکہ بکرا خود سے بہت کب بکرے کھاتے ہی ہے آپ کو کھلانا پڑے گا صحیح ہے تو چھوٹے لڈو بنائیں تاکہ آپ لوگوں کو کھلانے میں چلیں آپ لوگوں کو کھلانے میں چھوٹے بکری سکتے ہیں تو دوستو میں گرے گرے پاس چاٹھ رہے ہیں لیکن جیسے ہی میں کھلاؤں گا میں نے کھتا۔ میں زیادہ کا چاٹھ رہا ہے یہ گر pouvez نے کھنا ہے ud Who's إ Nobody bag اور اس نے خود کھا لیا ہے مقصد صرف کھلا کے دکھانے کا یہ ہوتا ہے کہ جب میں چیز اپنے جانور کو کھلا کے دکھا رہا ہوں تو آپ لوگوں کے جانور کے لیے کوئی نقصان دے نہیں ہے یہ 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 سکتے ہیں بس بیٹا داتوں میں آجے گی کیا جاتا ہے اسے چاٹ لو لیکن یہ گول کا ٹیسٹ ہے نا بیٹا بیٹا تو اس لیے چاٹ رہا ہے یہ صحیح ہے تو ہمارے سلطان صاحب کو جو ہم نے کھلا دیا ہے آپ کے سامنے پورا لڈو اس نے خود کھایا ہے کوئی ایسا ضرور دفستی نہیں کی میں نے ویسے زیادہ تر تنگ کرتا ہے کھانے میں آج یہ گھڑ کی ویسے جو ہے آسانی سے اس نے کھا لیا ہے کوئی دے سکتے ہیں چاٹ بھی رہا ہے میرا ہاتھ بہت شاوک سے تو یہ تھا دوستو آج کی ویڈیو یہ آپ کھلا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو ٹیانور کو اپنے دو دن بعد اس کا ریزنٹ جب آئے گا نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا چیز میں آپ لوگوں کو بتائیے پھر آپ لوگ کمنٹ کرنے ہوتا ہی ہے کیسا لگ آپ لوگوں کو سری دوستو اور ایک کام اور کر دو سبکرائب کر دو اس کے مطلب آپ کو گفت ملے گا بہنچ کا اور وہ گفت یہ ہوگا کہ میری اگلی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے لیے گفت ہوگا اور اور میرا دوسرا چینل سبسکرائب کریں لنک ڈسکریپشن میں ہے بڑی مہربانی آپ لوگوں کی سلطان بھائیس کنڈیشن میں آگئے ہیں اب اس میں ورکنگ انشاءاللہ گرمیوں کی شروع کریں گے ہم بخرائی تک ہمیں ان کو جو ہے ریڈی کرنا ہے تو پھر مہربانی انشاءاللہ کی سیچی ویڈیو میں ہوں آپ کے اہدرلی شاہب دیکھ رہے ہیں اہدرل دوائن گوٹ اللہ افر